مالک بن حارس نخیہ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ یمن میں پلے بڑھے اور سن گیارہ یا بارہ ہجری میں یمن سے کوفہ ہجرت کر کے آئے آپ بہت سی جنگوں میں جس میں جنگ سفین جنگ جمل اور جنگ یرموک میں شرکت کی آپ جنگ یرموک میں بہت بہادری سے لڑے اور دشمن کے تیرہ لوگوں کو واصل جہنم کیا اور کئی لوگوں کو زخمی کیا اسی جنگ کے دوران آپ کی آنکھ میں ایک تیر لگا اور آپ ایک آنکھ سے محروم ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کو مالک اشتر کہا جانے لگا مالک اشتر ایک شجاہ گھڑ سوار سردار قبیلے سے شیعہ بزرگ تھے اور امام علی علیہ السلام کی دوستی اور حمایت میں ہمیشہ ثابت قدم رہے خلیفہ سوم کے قتل کے بعد امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے لیے لوگوں کو بیعت کرنے کی دعوت میں پیش پیش رہے امام علیہ السلام نے اپنے ظاہری خلافت کے دور میں آپ کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا ہے کہ جناب مالک مصر پہنچنے سے پہلے ہی حاکم شام کے زہر دلوانے کی وجہ سے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے امام علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تو اہل مصر کے نام خط بھیجا جس میں تحریر تھا کہ میں نے خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ تمہاری طرف روانہ کیا جس کی صرف یہ ہے کہ خوف و خطر کے ایام میں اس کی آنکھ میں کبھی نین نہیں آتی اور دشمن کے ظلم و ستم اور مصائب سے خوف زدہ نہیں ہوتا ظالموں اور جابروں پہ آگ سے زیادہ سخت ہے اس کی باتوں پر عمل کرو اور اس کی اطاعت کرو کیونکہ وہ خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے وہ اگر تمہیں کوچ کرنے کا حکم دے تو تم کوچ کرنا اور اگر قیام کرنے کا حکم دے تو قیام کرنا کیونکہ اگر یہ کوئی اقدام عمل میں لاتا ہے تو وہ ہمارے حکم سے ہے میں نے تمہارے حوالے سے اپنے اوپر اس کو ترجی دی ہے کیونکہ تمہارے بارے میں اس کے خلوص اور تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی سرسکتی سے آگا ہوں بس جب مالک اشتر کی شہادت کی خبر امام علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مالک بھی کیا شخص تھا خدا کی قسم اگر وہ پہاڑ ہوتا تو ایک کوہ بلند ہوتا اور اگر وہ پتھر ہوتا تو ایک سنگے گرا ہوتا نہ کوئی سمت اس کی بلندی تک پہنچ سکتی اور نہ کوئی پرندہ وہاں پر مار سکتا اور فرمایا خدا مالک پر اپنی رحمت نازل فرما وہ میرے لئے ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ کے لئے امیر شام نے مالک اشتر کی شہادت کے بعد خوش ہو کر لوگوں سے کہا علی کے دو بازو تھے ایک امار بن یاسر جس کو سفین میں قطع کیا اور دوسرا مالک جس کو آج قطع کیا موسیقی